بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج ہم اس شپٹر کا لاسٹ جو لیکچر ہے لیکچر نمبر فورٹین وہ ڈسکس کریں گے which is thermostatic function and feedback controls in human اس شپٹر کے اختتام میں ہمارے پاس ایک feedback system جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے اور اس feedback system کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے body جو ہے وہ اپنے جو temperature regulation ہے اس کو maintain کرتی ہے by switching on a system جو کہ body temperature optimum range کو balance میں لے کے آتا ہے اور یہ thermostatic mechanism جو ہے ہی ہیومنز میں کس طریقے سے کام کرتا ہے آج ہم اس کو دیکھیں گے تو بیسکلی یہ thermostatic mechanism ہیومنز کے اندر جس طریقے سے چلتا ہے اس کو feedback mechanism کہتے ہیں یعنی کوئی بھی کام جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے اس کا response جس ہم جو کس طریقے سے دیتا ہے اس کو feedback کہتے ہیں ٹھیک ہے سو جو thermoregulatory جو hemistatic mechanism ہے ہیومن کے اندر وہ hypothalamus control کر رہے اور four brain کا حصہ ہے hypothalamus basically اور یہ تمام changes correspond کرتا ہے جو کہ temperature سے related ہو ٹھیک ہے تو body کا جو hypothalamic set point ہے which is 37 degree celsius which is the optimum temperature اس کو maintain کرنا basically ہمارے body کی need ہوتی ہے تو temperature regulation ہوتی ہے high temperature کے اندر بھی اور low temperature کے اندر بھی تو اگر temperature regulation ہم نے کروانی ہے in the case of high temperature تو ہمارا جو set point ہے وہ displace ہو جاتا ہے یعنی یہ set point 37 degree celsius سے خراب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ displacement جو ہے وہ imbalance کی شکل میں نظر آتا ہے temperature increase ہوتا ہے تو ہمارا جو hypothalamus ہے اس کو جب message convey ہوتا ہے تو یہ ہمارے ایسے systems کو on کرتا ہے جو sensitive ہماری skin کے اندر یا body کے اندر جو receptors ہوتے ہیں thermoreceptors وہ یہ message convey کرتے ہیں towards the four brain hypothalamus region تاکہ پھر وہ ایک ایسا regulatory strategy develop کرے کہ جس سے temperature کو واپس اپنی جگہ پہ hypotالمic set point پہ لائے جا سکے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک book میں آپ کی بڑی زبدست ایک diagram بنی ہوئی ہے کہ یہ optimum temperature جو ہے range ہے اس سے اگر یہ temperature high ہو جاتا ہے تو پھر brain کے اندر جو message convey ہو رہا high temperature کا تو اس کو پتا ہے کہ اس نے کچھ ایسے mechanisms کو activate کرنا ہے جو کہ cooling کی طرف اس کو لے کے جائیں ٹھیک ہے اب اس کے لئے brain پھر یہ decide کرے گا کہ وہ کیا کیا کام جو ہے وہ جسم سے کروا سکتا ہے ٹھیک ہے تو nervous system پھر activate ہوتا ہے اور یہ دو طریقے سے کام کرتا ہے ایک تو یہ vasodilation کرتا ہے یعنی skin کے اندر جو vessels ہیں ان کی supply ان میں blood کی supply کو بڑھاتا ہے ان کی vasodilation کروا کے تاکہ heat جو ہے وہ جسم سے باہر جا سکے دوسری چیز یہ ہمارے skin کے اندر sweat glands کو activate کرتا ہے تاکہ جو evaporative cooling کا mechanism ہے یہ چل سکے ٹھیک ہے تو یہ دونوں mechanism vasodilation اور sweat glands یہ پڑ چکے ہیں پہلے بھی ہم ٹھیک ہے ان کی ویسے کیا ہوتا کہ body temperature فوراں جا وہ 37 degree Celsius پہ آکے یہ balance ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے علاوہ یہ basically جو ایک response آپ کو ایک cycle میں نظر آئے یہ feedback ہے یعنی آپ کو ایک message جا وہ stimulus کی شکل میں ریسیب ہوا ریڈیکٹ کیا پھر اس کے responses generate کیے اور یہ temperature واپس اپنی جگہ پہ آگیا اس کو کہتے ہیں feedback mechanism ٹھیک ہے دوسری چیز ہے in the low temperature تو اگر temperature جو ہے response cold temperature کے اندر ہے یعنی بہت زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے تو اس در کیا ہوگا کہ آپ کا یہ جو hypotherمic جو balance ہے یہ نیچے کی درہ جائے گا اور body temperature cooler ہونا شروع جائے گی then your hypothermic set point اور پھر brain جو ایک message convey کہ جو دو طریقے سے shivering thermogenesis اور non shivering thermogenesis یعنی muscles کو contraction دے گا تاکہ muscles جو metabolism increase ہو body temperature increase ہو ٹھیک ہے یا پھر یہ ویزو constriction کرے تاکہ maximum heat جائے وہ body internal parts میں رہے اور کم سے کم heat جائے اور آستہ آستہ body temperature جو ہے بیلنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں طرح کے responses body generate کرتا ہے in the warm temperature بھی اور cold temperature بھی ٹھیک ہے اور آخر میں ہم نے یہ بار discuss کرنی ہے کہ ساتھ ہی ساتھ non shivering thermogenesis میں hormonal mechanism بھی موجود ہے ہم نے tharaxan کا پڑھا پہلے بھی کہ TSH کی simulation ہوتی ہے پھر بھائی بھائی سیمیلیٹ کرتا ہے وہ بیسل metabolic activities کو انکریز کرتا اور باڈی temperature کو انکریز کرتا ہے last جو ہمارے ٹاپک ہے وہ ہے pyrexia which is high temperature اور fever اور یہ بہت important short question ہے جی کبھی بھی جسم میں کوئی bacterial invasion ہوتی ہے تو پھر ہمارے جو ڈیوکو سائٹس ہیں یعنی white blood cells جو ہیں بسیکلی یہ ان کو combat کرنے کے لئے انکریز ہو جاتا ہے اور پھر اس پوری combat میں یعنی اس پوری لڑائی کے اندر جب یہ ان ڈیجن کو مار رہے ہوتے ہیں ختم کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے dead cells بھی بنتے ہوتے ہیں کہ کچھ دیکھ کے لئے جو ہائپو تیولیمس ہے اس کا جو ہائپو تیولیمس سیٹ پوائنٹ ہے تیر ٹی سیون ڈیگری سلسیس یہ ڈسپلی ہو جاتا ہے یعنی یہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کنیشن کو پائر ایکسی کہتے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اچھا خراب ہونے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خراب ہو رہا تیر ٹی سیون ڈیگری سلسیس تو پھر نیچے بھی جا سکتا تھا تو پھر انکریز صرف ہوتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جب کمبیٹ جسم کے اندر ہو رہا ہوتا ہے تو باڈی کا تیمیرچر انکریز ہو چکا ہوتا ہے ہائپو تیمیرچر چھوڑتا ہے تو اس کو ریگولیٹ نہیں کر بات جس کی وجہ سے جس 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 میں تیمیرچر انکریز ہوا ہمیں جو ہو ہوتا ہے پائر اکسی کہتا ہے فیور یا ہائی تیمیرچر کو جو کے بیس کلی یہ بات ہمیں ثابت کر رہا ہوتا ہمارے جسم کے اندر پوریٹی مکانیزم یا انٹی سیسٹم جو ہے وہ ان پیتھو جنس کے وجہ سے جنریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے سو that is all from the chapter number 15 ہمیش تیس اب ہم ڈسکس کریں گے اس کی ایکس سائز جو آپ کے بک میں موجود ہے سو سب سے پہلے ڈسکس یا پہ فیل ہوئی مین ساری osmoregulation dash is the ability of an organism to regulate its fluid content which is osmoregulation the detoxification of ammonia excretion to dash requires a precursor of ornithine urea in kidney nephron is closely associated with the network of blood capillaries in insect salts and water reabsorption takes place in the rectum then we have on dash to promote reabsorption of water invertebrate nephron collecting duct the nephrons range along the border of the cortex and medulla with the tubular system looping deep in the inner medulla are called the juxtameduline nephron this the non-surgical process of removing kidney stones is called lip 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 c dash is the hemistradic thermostat in human hypothalamus so MC q the protection of an internal environment from harms of fluctuations in the definition of which of the falling hemistasis option number d the category of the plants that has adapted of small and thick leaves to limit the water loss is the zero fire option number b the environment where the animals produce large volumes of diluted urine is hypotonic option c which of the falling is called excretor for contributing mainly in the elimination of the waste in the plants leaves option c the excretory product that requires minimum water for its elimination compared to others is uric acid option b the group of animals whose excretory system is structurally resorted with the nutritive tract is insects option d the excretory structures that deliver urine from kidney to urinary bladder kidney ureter c d which of the falling is not in endotherm amphibians b name the type of adaptation from which that is responsible for shimmering thermogenesis physiological option b now differences differentiate between osmo confirmers and regulators those animals which can actively adjust their salt and water balance their osmo regulators with respective of the hypotonic or hypotonic environment those which can not actively adjust their water and salt balance to the environment they are osmo confirmers hack fishes invertebrates and osmo regulators mammals birds and fish and cartilaginous fish bony fish ok next one is define anhydrubiosis with an example those animals which have the ability to cope up with the dehydration in the terrestrial condition they are this character is called anhydrubiosis kangaroo rat example why does filtration take place at the glomerulay part because here is a area which is porous capillaries can make and when pressure comes blood then it will filter so this is the place where the filtrate can be mentioned two metabolic altered states that generally cause kidney stones hypercalchemia and hyperoxyluria what is renal failure it is the complete destruction of the nephron which does work and then this complete degree high degree renal failure end stage after account each main adaptation of plants to high low temperature high temperature heat shock proteins produce 40 degree celsius survival closing stomata low temperature unsaturated fatiasis proportion bhat chilling javocytos hole bhae high ice crystal bhae extensive questions discuss the nature exited products in animals to various habitats specifically in association of the water ability osmo regulation is all habitat in marine terrestrial fresh water okay after second ground excretary system in earth form earth form excretary system detail